بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حمدید دوستو جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کل مرخواہ ساتھ نو دوہزار بائیس کو منقد ہونے جا رہی ہے اور یہ اجلاس کل ہوگا جس میں صدر بورڈ آف ٹرسٹیز اور چیئر پرسن سمیت تمام میمبران بورڈ آف ٹرسٹیز شریک ہو رہی ہے اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پینشن میں اضافے کا امکان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آج کی ویڈیو کا اہم ترین موضوع ہے قبل ازی ایجنڈے پر یہ تمام معاملات نہیں تھے اب تازہ ترین اطلاعات کیا بتا رہی ہیں میمبر بورڈ آف ٹرسٹیز کیا بتا رہی ہیں اور باخبر ذرائع کیا خبر دے رہی ہیں آج کی ویڈیو ان تمام معلومات پر مشتمل اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ تمام آپ سے صدا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایک ہنگامی میٹنگ یکم اگس دوہزار بائیس کو منقض ہوئی تھی اور جس میں یہ تائق کیا گیا تھا کہ آئندہ آمدہ ای او بی آئی کی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں پینشن میں اضافے کو ایجنڈے پر رکھا جائے گا لیکن یہ میٹنگ تیس تاریخ کی بتائی گئی تھی لیکن تیس اگس کو یہ میٹنگ نہ ہو سکی اور سراب کی وجہ سے اور دگر پلانم کی وجہ سے تو یہ میٹنگ سات سپٹمبر دوہزار بائیس کو یہ نکل بروز بد منقض ہونے جا رہی ہے اور اس میں صدر بورڈ آف ٹرسٹیز اور چئر پرسن سمیت تمام میمبران بورڈ آف ٹرسٹیز شریک ہونے جا رہی ہیں اور یہ ایجنڈے پر نہیں رکھا گیا تھا اقبال خٹک صاحب جو کہ مزدور نماندہ ہیں خیبر پختون خواہ سے انہوں نے احتجاج بھی کیا اور سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز کو خط لکھا اور اس میں ان کو یہ کہا کہ جناب آپ کے اور ہمارے درمیان یہ تائے ہوا تھا کہ میچنگ گرانٹ بحال کی جائے گی اور اس کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا اور قرارداد منظور کی گئی تھی اور دوسری صورت تھی کہ پینشن میں اضافے کو آئندہ ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا اور وہ بھی منٹ ساب میٹنگ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا اور انہوں نے احتجاجا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد جو ہے ایک سراسیمگی پھیل گئی اور ایک عجیب و غریب قیفیت پیدا ہو گئی پھر آپ کے علمے ہیں کہ مذہور تنظیم ہیں پینشن تنظیم ہیں سارے لوگ جو جو پھر ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر سارے کے سارے ایکٹیو ہو گئے اور اب یہ اجلاس جو ہے کل ہونے جا رہا ہے اب بعض احباب یہ بتا رہے ہیں کہ پینشن میں اضافے کا حصہ ایڈیشنل ایجنڈے میں شامل کیا جا رہا ہے لیکن باخبر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ پینشن میں اضافے کے کو جو ہے اس کا ایجنڈے کا حصہ بنایا جاتا ہے ایڈیشنل ایجنڈے کا حصہ بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا یعنی دونوں طرف سے جو اطلاعات کنفرم کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی تک دونوں طرف سے کنفرم نہیں کر رہے یہ کنفرم نہیں کر رہے کہ جناب یہ ایجنڈے میں شامل ہو گیا ہے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنڈے میں شامل کیا جا رہا ہے اور بعض باخبر ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنڈے کا ابھی تک حصہ نہیں بنایا گیا ہے بارحال کل یہ میٹنگ ہو گی اور میں نے ابھی ممبر بورڈ آفٹرسٹریز اقبال خٹک صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا اور بتایا کہ بھائی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور یہ لڑائی لڑیں گے اور مجھے یقین ہے پہلے بھی انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے اور کل بھی انشاءاللہ مزدوروں کے حق میں آواز بلند ہوگی اور میری اطلاع کے مطابق جو پجاب کے بورڈ آفٹرسٹریز کے نمائندے ہیں وہ بھی جو ہے اس حوالے سے متفق ہیں تمام بورڈ آفٹرسٹریز کے ممبران اس حوالے سے متفق ہیں کہ ایو بی آئی کی پینشن میں فورن اضافہ کیا جائے ایون کے آجران کے جنمائندے ہیں وہ بھی اس سے متفق ہیں کہ ایو بی آئی کی پینشنز کی پینشن میں فل فور اضافہ ہونا چاہیے کال انشاءاللہ جوں ہی اس پر کوئی خبر آئے گی بریکنگ نیوز ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور متلق کریں گے